ولی جو ہے نہ کوئی منصب ہے نہ کوئی اہدہ ہے یہ تو ایک کیفیت ہے ایمان ہی کی شدت وہ یقیناً بندے کی اللہ پر اللہ سے محبت اللہ کی اطاعت اللہ پر اعتماد اللہ پر توکل اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائیں گی اور جیسے کہ آپ انگلیزی میں کہتے ہیں محبت کے جواب میں محبت ہوتی ہے نفرت کے جواب میں نفرت آتی ہے جب اللہ کے ساتھ آپ کا یہ رمیہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ سے محبت کرے گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے انتنصر اللہ ینصرکو مگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا فذکرونی اذکرکن تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا حضیث میں آیا کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا تو میں اس کے طرف دور کر آتا ہوں وہ بالشت بر آتا میں ہاتھ بر آتا یہ موالات باہمی ہے اللہ ولی ہے اہل ایمان کا اور اہل ایمان جو ہے وہ ولی ہے اللہ باقی وہ کوئی اور سپیشیز نہیں ہے کوئی ان کے سر پر سینگ نہیں ہوتا ہے کوئی منصب نہیں ہے یہ تو ہر مومن جو ہے اور قرآن مجید میں جہاں یہ آیت آئی ہے اس قدر خوبصورت مقام ہے کہ اللہ ایمان اور یا اللہ لا خوفن علیہ و لا حسنون اگلی آیت میں ڈیفائن کر دیا گیا وہ ولی کون ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اندر تقویٰ ہے ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ آپ کا ولی ہے موسیقی